اسلام علیکم ایوریون جیسا کہ آج سردار شاہر نے ٹی وی چینل کے ساتھ کچھ ڈسکس کی ہیں کچھ پوائنٹس شیئر کی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں ایڈیوکیشن کے منصف سردار شاہر نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ لوگ آئی بی اے پر اضامات لگا رہے ہیں اور آئی بی والوں نے کہا ہے کہ ان کی طرف سے کوئی بھی میسٹیکس نہیں ہے نہ ہی کی میں میسٹیک ہے اور نہ ہی سوالوں میں کوئی ایسی میسٹیکس ہے ان کا کہنا تھا کسی کے پاس بھی ایسا کوئی سوال ہے جو کہ آئی بی کی طرف سے گلتی ہوئی ہے یا میسٹیکس ہوئی ہے تو وہ سامنے لے کے آئیں صرف اور صرف الزامات سے کام نہیں ہوگا اور انہوں نے دوسری پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو ہارڈ ایریاز ہیں ان کے لیے 40% پاسنگ مارکس ہیں وہ پہلے ہی پالیسی میں منشن کیا ہوا ہے اب تو ہارڈ ایریاز والوں کے لیے تو خوشکبری ہے ان کے لیے پاسنگ مارکس 40% ہیں وہ منشن کیے ہوئے ہیں پالیسی میں جو ہارڈ ایریاز آ رہے ہیں ان کی پاسنگ مارکس جو ہیں اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آئی بی والے اپنی گلتی ماننے سے بلکل صاف انکار کر دیا ہے اور گورنمنٹ کی جانب انہوں نے لیٹر دے دیا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی بھی میسٹیکس نہیں ہوئی ہے لوگوں نے گلتیاں پیدا کر کے ہمارا نام بدنام کرنے کے لیے یہ کیا ہوا ہے اگر کسی کے پاس کوئی سوالات ہیں تو ہمارے پاس بھیجیں اور ہمارے پاس شیئر کریں ہم ان کی اصلاح کریں گے اب ان کا یہ موقف آ رہا ہے جبکہ امیدواروں نے کافی سوالوں کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اور وائرل کیا ہے سوشل میڈیا پر پرنٹ میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر مگر یہ لوگ ماننے سے بلکل انکار کر رہے ہیں انہوں نے دیکھا جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنی گلتیاں کی ہیں اس پریشر کی وجہ سے انہوں نے جو ریزلٹ آناؤنس کیا اس ریزلٹ میں بھی گلتیاں کی اس کے بعد جو انہوں نے پریس ریلیف کی اس میں بھی انہوں نے گلتیاں کی ہیں یعنی ان سے مستیکس ہوئی ہیں مگر وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں اگر وہ اپنی گلتیوں کا اطراف کریں گے تو اس ادارے پر سوالات اٹھائے جائیں گے اب یہ آپ کینڈیڈیٹ سے ہی رہے گا کہ جو سوالات آپ کو لگ رہے ہیں مستیکس تھی وہ آپ کمنٹ سیکشن میں منشن کریں اور اپنی آواز بلند کرتے رہیں تاکہ آلہ ایوانوں تک جا کے آپ کی آواز پہنچے اور ان ایوانوں تک آپ کے سوالات پہنچیں اور ان کو پتا چلے کہ یہ یہ مستیکس ہوئی ہیں جو کہ آئی بی والے ماننے سے انکار کر رہے ہیں جو کہ آئی بی والے اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو سوالات غلط ہیں وہ ہمارے پاس بھیجیں وہ ہمارے پاس شیئر کریں کیونکہ کافی لوگوں نے یہ سوالات شیئر کی ہوئے ہیں پھر بھی وہ ماننے سے انکار کر رہے ہیں لوگوں نے گلتیاں پیدا کر کے اور کی میں چینجنگ کر کے بعد میں شیئر کی ہوئے ہیں اب تو یہ وقت ہی بتا رہا ہے کہ آئی بی کے جانب سے مستیکس ہوئی ہیں یہاں لوگوں نے مستیکس کی ہیں اگر آپ لوگ ہمارے پیج پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپ ڈیٹس اب تک موصل ہو سکیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے اور اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور شیئر کر دیں ناظرین اصلاں گرین وقت دعلم خاطر صوبائی وزیر سردار علی شاہ موجودہ شاہ صاحب آئی بی اے ٹیسٹ جتے نوجوان انجی صلاحیتان تے سوال ہوتا ہے رچہ جانو تھے آئی بی اے تے بھی سوال ہوتا ہے شاہ صلاحیتان تے چالی جے لگ بگ انہوں نے سوال نامے میں غلطیوں کوئی ہوتا ہے جو یہ ہوتا ہے تے نوجوان چون تھا تہاں نے تین دو آخر چھاہ آسان جو اسی مارکنوارو بنا پاس آئی پنجہ مارکنوارو پاس تو تھے پنجہ تالی سیکڑوارو جو کو ہی رکھے ہو یہاں سسٹم او ان کے قبول نہ تھا کنچھا چاہ چاہتا ہے پیریگا لیا تے آئی بی اے ورن تے چاہی ہوا تے حکم سوال جکو ہے وہ سیلے بس باہر کون آئے ہوئے بلا وہ چالی سوال منظر ہے ہم تو چھوک ہوں تا آچان چالی سوال جو نمبر پہ ہو لے وہ چالی سوال کیڑا ہے نا جے کہ مہربانی کرے سوشل میڈیا تے میڈیا تے بودھایا بجن تو آؤ انہوں نے کہا پوشان ہوں کہاں تبہ چالی سوال باہرہ کتھا ہے سوال کو کون دو اچھے نمبر اچھے پہ ہو اب ان کی بات پہ ہسا جائے یا ماتم کیا جائے کہہ رہے ہیں کہ چالی سوالوں کا صرف تعداد بتایا جا رہا ہے مگر سوالات نہیں بتایا جا رہے سوشل میڈیا پر اتنے وائرل ہو چکے ہیں سوالات کون سے سوالات تھے کن کے آپشنس نہیں تھے کن کے آپشنس تھے کن کے آپشنس غلط تھے مگر انہوں نے شاید دیکھے ہی نہیں اب تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ دوبارہ سے وہ کسٹنس نکالیں اور دوبارہ سے وائرل کرنا شروع کریں تاکہ سردار شاہ تک وہ سوالات جا کے پہنچیں میں سمجھتا ہوں اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں رہے گا کیونکہ آئی بی والوں نے وہ سوالات ہی چینج کر دی ہوں گے ہمارا کسٹن پیپر یہ تھا اور کینڈیڈٹس نے ٹیبولیٹ کر کے یعنی ہاتھ سے گلتیاں پیدا کر کے وائرل کیا ہوا ہے نمبر ایک نمبر بیگال اسا میریٹ ہنڈیٹ پرسنڈ میریٹ تے کرائی ٹرانسپیرنسی تے تھی ہاں نے انہوں نے جے کے بھی تیرہ ہزار جے قریب جے کے دے اچھی ہیا ہے ان شاگرد ہاں نے انتے بھر آیا ہے ان سماج میں مانن جا مختلف مانن جا جو یو ایت بابا اتہی بھی ہو ٹرن میں نے جو ٹائم جو تو انہوں نے آپ ہوئی پنچوی ہزار بھی آچھی ہی دا سسٹم میں جترہ ٹیچر کھپندہ ہوتی پوسٹوں بھر جیوی دیو باقی ریایت نہ کریو کاب بیو یو ایت انہوں نے ریایت کجے آئے تیرہ ہزار ماہ نمبر ودا ہے پو جیس تا ہی کٹ آف رکھوں تھا سی ٹی ہزار پن ٹی ہزار چالی ہزار جترہ ہو گیا سب پوسٹو بھریوں تھا انہوں نے ریلیکس سیشن کجے انہوں نے جو فیصلوں حتمی فیصلوں تھی دو جڑے ریلٹ مجھے حتم ہیں ہندی جڑے آئی بی آئی وارا ریٹن میں مقلی دا ہے ستا ہی دولن جاری کئیا جڑے ریلٹ آئی پور سا میٹنگ کا تا سی انہوں نے فردر بتایا ہے جو ہم نے فورٹی فائی فالی پالی سے رکھی ہے وہ اس وجہ سے رکھی ہے کہ ہمارے پاس اکثر اوقات سائنس کے ٹیچر نہیں ہیں تو اس میں ہمیں پتا چل جائے گا کون سا کینیڈیٹ جو ہے سائنس میں ٹاپ کیا ہوئے میٹس میں ٹاپ کیا ہے جہاں ہمیں پتا چلے گا کہ کس نے کس پورشن میں سے زیادہ مارکس اٹھائی ہوئے ہیں تو ان کو ہم وہاں پر ریکمنٹیس کریں گے اس میں میرا اپینین یہ ہے کہ سبجیک اسپیشلیس اٹھا لیتے تو سائنس کا سپیشلیس اٹھا لیتے صرف سائنس کے سائنس کے دیے جائے تو وہ سائنس کے کر لیتا میٹھامیٹس کا تھا یعنی تو وہ سبجیکٹ وائز اس میں کلیر ہو جاتا ان سبجیکٹ وائز ٹیچروں کو ان سبجیکٹ میں آپ آئین کر سکتے تھے مگر یہاں پر تو ساری کچھنی بنایا ہوئی ہے ایٹی مارکس اٹھانے والا بھی فیل جس نے ففٹی فائیف مارکس اٹھائی ہے وہ پاس ہو گیا ہے یعنی یہاں پر تو کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا پالیسی بنائی جا رہی ہے ہارڈ ہے ریلیکسیشن آلیڈی موجودہ چالی تھے ریکروٹمنٹ رولز ٹھیکن ان میں موجودہ پالیسی میں وہ تو انہوں کے پر ملندی ریلیکسیشن باقی جگہ جنرل ریلیکسیشن یہ گالتا کرو وہ آرسان فائنل فیسروپ بات میں کرنا سی آخری یہ بودھا ہے جو کہ نوجوان رہتی بھی آن اگر آپ لوگ کے پاس کوئی سوال آتے ہیں تو ہمارے پاس بھیجیں ہم ان کو دیکھیں گے صرف اور صرف پوائنٹ آؤٹ نہ کریں کہ فوٹی گلتیاں تھی چالیس گلتیاں تھی چالیس گلتیاں تھی یہ بات نہ کریں جو گلتیاں ہیں وہ ہمارے پاس سامنے لے کے آئیں دوسری یہ بات تھی تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ جو پاسنگ ریشو رہے گا وہ کیا رہے گا انہوں نے کہا ہے فیلال جو پالیسی ہے وہ ہی رہے گی اور ہارڈ ایریاز میں جو یہ فوٹی پرسن والوں کو پائنٹ کیا جائے گا یعنی ہارڈ ایریاز والوں کے لیے پالیسی میں پہلے ہی پوائنٹ رکھا ہوئے اس کے بعد جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس آئی بی والے سارا کمپیٹ ریتل بھیجیں گے اس کے بعد ہی ہم ڈیسائیڈ کریں گے کتنی پاسنگ مارکس پر کتنا ریشو کم کیا جائے یا نہیں کیا جائے باقی جو رہ جائیں گے ان کے لیے دوبارہ ایڈوٹائزنگ کی جائے گی اور دوبارہ ٹیسکنڈک کی جائے گی آپ کینڈیڈٹ سے یہ رہے گا کہ اپنے حق کے لیے اپنی آواز بلند کرتے رہیں کیونکہ اپنے حق کے لیے آواز بلند کرنا ایک جہاد ہے آپ اپنا جہاد جاری رکھیں کمنٹس دیتے رہیں اپنی آواز بلند کرتے رہیں اگر آپ لوگ ہمارے پیج پر نئے ہیں تو ہمارے پیج موٹیویشنل اسکنڈ بیسو فیشر کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں کمنٹ میں فیڈبیک ضرور دیں ٹھینکس فار واشنگ ریمیبر ایس ان یور پریئر